جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل میری مسکرات کی وجہ پاکستان کی زبردست جیت ہے جو افغانستانی خلاف حاصل کی ہے اور جو کہتے ہیں نا چیر پھاڑ کے جو ہے نا رکھ دیا ہے ان کی بیٹنگ لائن اپ کو اور برباد کر دیا ان کی بیٹنگ لائن اپ کو فرسٹ اننگ جب ہوئی تھی میں نے آپ کو میڈ اننگز ویڈیو بھی میری یوٹیوب چینل پر بنائی ہے دوستو میں نے یہی بتایا تھا کہ ڈسپوائنٹنگ ہے تھوڑا سا لیکن پاکستانی بولروں پر فول ٹرسٹ تھا مجھے تو چلتے ہیں ناظرین میچ کی جانے پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو ایک رن پر آل آؤٹ ہو گئے افغانستان کے خلاف پہلی مرتبہ آل آؤٹ ہوئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سکور کارٹ کی جانے لیے چلتے ہیں ٹاپ سکورر امام الحق تھانکس ٹو امام الحق ففٹی سکسٹی ون رنز بنائے ہیں حالانکہ چورانوے والوں پر بنائے ہیں پچھ تھوڑا سا بیٹنگ کے لیے مشکل تھا تھوڑا سا نہیں لیکن بہت زیادہ مشکل تھا تو پاکستانی بیٹس میں نے بڑا زبردست کیلہ شداب خان نے اینڈ میں آ کے تھرٹی نائن رنز کی اچھی نہیں کیلئے افتخار احمد نے تیس رنز بنائے ہیں کپتان بابر آزم نہیں کھیل پائے ڈک پہ زیرو پہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آغا سلمان بھی خاص نہیں کر پائے رزوان نے بھی کس سکور بنائے ہیں فخر زمان پہلے اور میں ہی چلے گئے تو یہ کلیکٹیو لی کوئی خاص بیٹنگ پر فامس نہیں تھی لیکن تھانکس ٹو آر بالنگ اٹیک ورلڈ کلاس بالنگ اٹیک شاہین نسیم اور حریس انہوں نے تینوں نے بریلینٹ بالنگ کیا ہے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں بالنگ کا تو شاہین افریدی نے تیسرے ہی آور میں دو بالنگ پہ دو وکٹس حاصل کر لیے بالکل کمر توڑ کے رکھ دی تھی اس کے بعد نسیم شاہ نے وکڑ لیا ہے شہداب خان نے بڑی کمال کی بالنگ کیا ہے سوری نسیم شاہ نے کمال کی بالنگ کیا ہے شہداب خان نے کیچ بڑا کمال پکڑے بالکل یہاں سے جا کے انہوں نے لیگم پاری کے ساتھ ڈائیب مارا ہے اس کے بعد جو ہے ہاریس راوف نے ناظرین آتا ہی آج پہلی بال پہ ہی جو ہے وکٹ حاصل کر لیا تھا پانچ وکٹ فائی وکٹ ہال حاصل کیا ہے انہوں نے ہاریس راوف نے ناظرین جیسا میں بتا رہا تھا تھوڑی ویڈیو انٹرپٹ ہو گئی تھی سوری اس کے لیے تو ہاریس راوف نے بالکل ہی بالنگ جو ہے نا کمال کی بالنگ کروای ہے جو یار راشد خان کو اس بندے نے بولڈ کیا نا دل خوش کر دیا دوسری بال پہ ہی آؤٹ کر دیا محمد نبی کو بھی آؤٹ کیا ہے ان کی فال آ وکٹ دیکھی جائیں تو ناظرین کو یہ خاص بتانے کا نہیں ہے تین سکور پہ پہلا کلاڑی آؤٹ پھر تین پہ ہی دوسرا اس کے بعد چار سکور پہ تیسرا آؤٹ ہوئے پھر اٹھارہ پہ چوتھا پہنتیس پہ پانچ وان ففٹی نائن سکور پہ آل آؤٹ ہو گئے ہیں ایک سو چالیس رنز کی جیت حاصل کی ہے پاکستان نے اور یہ افغانستان کا سیکنڈ لو ایس ٹوٹل ہے زمبابے خلاف اٹھاون سکور پہ آؤٹ ہوئے تھے پاکستان نے جو ہے ایک سو اکتالیس رنز سے تقریبا جیت حاصل کی ہے مین آف دی میت جو ہیں ہاریس روو ہیں پانچ وکٹس کے لیے تو مجھے بڑی خوشی ہے دوسرا میں تقریبا پرسوں ہے چوبیس اگرس کو جمعیرات والے دن اس میں بھی انشاءاللہ ہوف فلی ہم جیتیں گے اگر پاکستان انشاءاللہ وائٹ واش کرتا ہے تو پاکستان آئی سی سی اور ڈی آئی رینکنگ میں نمبر وان پہ پہنچ جائے گا تو لاس ٹائم نیوزیلینڈ سیریز میں پاکستان نمبر وان پہنچ جاتا ہے ایک دن کے لیے اس دفعہ امید ہے پاکستان پہنچ جائے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو میرے لائیو سیشن بھی اچھے لگے ہوں گے یوٹیو پہ اس کے بعد جو ہے میں نے میڈی لینکز ویڈیو بھی بنائی تھی آج زیرا ڈیٹیلنگ میں میں نے پاکستان افغانستان کا میچ کور کیا تو اپنے سجیشنز اور وہ کومنٹس میں بتاتے رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ